صرف یہ ایک خیال تھا کہ مجھے بغیر مضاہمت جاگیدار کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے اور اس کے حکم پر دوبارہ جرم کی راہ اختیار کرنے سے پہلے کچھ تڑپ پھڑک لینا چاہیے ابھی تک میں بے گناہ تھا مجھے جیل کی امولین سے زبردستی اقواہ کیا گیا تھا اور اب تک میں حب سے بے جامع تھا لیکن اگر اب میرے ہاتھوں کسی اعلیٰ سرکاری اوفیسر کا قتل ہو جاتا تو مجھ پر لاقانونی اور اغارت کری کا وہی دروازہ کھل جانا تھا جس میں ایک دفعہ داخل ہو کر میں اب تک پچھتا رہا ہوں اپنی پیاری بہن کی مسئیبت نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلف کر لی تھی اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے مجھے ذہن میں ایک مہوم سا منصوبہ تھا جو نہائیت خطرناک بھی تھا اور ظاہری طور پر نقابل عمل بھی میں کسی بھی طرح حویلی میں گھسنا چاہتا تھا اس حویلی کی بھول بلئیوں سے شفتہ کو نکالنا تو شاید دشوار ہوتا لیکن یہ تو ہو سکتا تھا کہ میں کسی ایسے فرد تک پہنچ جاؤں جس کی جان جاگردار کو ایسے ہی پیاری ہو جیسے شفتہ کی جانتی سچی بات ہے گردش وقت نے مجھے ہر ذاتہ احلاق سے بینیاز کر دیا تھا حالات کو بھول جانا بھی انسان کی مجبوری ہے اپنی بہن کو بے رہم قاتلوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے میں جاگردار کے کسی بھی چہیتے کی کنپٹی پر اپنا ریوولور رکھ سکتا تھا چاہے وہ کوئی صد سالہ بڑا ہوتا یا دو سال کا بچہ اس کے علاوہ میری سمجھ میں کوئی اور طریقہ نہیں آرہا تھا میں جانتا تھا قانون کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا مطلب شفتہ کی عذیت ناک موت کے سیوار کچھ نہیں ہوگا یہ تصور ہی میرے لئے جان لے وا تھا میں اپنے خیالوں میں گم تھا جب دور سے حویلی کی مدھم روشنیاں نظر آنے لگی میں اور مختات ہو گیا صبح بوقتِ ایروانگی میں محلے وقوع کا جائزہ لے چکا تھا کماد اور مکعی کے کھیتوں سے ہوتا ہوا میں وسیع اور ریز عمارت کے پچھوارے کی جانیم نکل گیا دور سے حویلی کی سنگلہ بے رہم چار دیواری نظر آنے لگی اس چار دیواری کے کئی حصے ٹیوب لائٹس کی روشنی میں چمک رہے تھے میں مختات قدموں سے قریب تر ہوتا چلا گیا کماد کے کھیت بیرونی چار دیواری سے ملے ہوئے تھے میں ان کھیتوں میں چلتا اور پاؤں میں کانٹے توڑتا بیرونی دیوار کے بلکل پاس پہنچ گیا میں پہلی دفعہ اس دیوار کے اتنا نزدیک آیا تھا اس کی انچائی میرے اندازے سے کوئی ایک فٹ سے زیادہ یعنی نو فٹ تھی اوپر ہاردار بھار تھی جلوہے کے ایل آئرن کے ساتھ اندر کی طرف جھکی ہوئی تھی چارہ طرف مکمل سناٹا تھا صرف بارش کی مدم صدا تھی جو مسلسل کماد کے پتوں پر گر رہی تھی ایک آئیک ہی مجھے ہلکی سی آہٹ سنائی دی میرے احساب تن گئے کوئی میرے بہت قریب موجود تھا کوئی انسانی یا جانور میں ابنی جگہ بے حرکت بیٹھ کے اور فصل کی اوٹ سے تاریخی میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا میرا ایک ہاتھ خود بخود ریوالور پر پہنچ چکا تھا چند لمحے بعد مجھے حویلی کی دیوار کے ساتھ ایک اہیولا سا نظر آیا اس کا فاصلہ مجھ سے کوئی پچیس فیر تھا مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اہیولا کسی انسان کا ہے دبی دبی سسکیوں کی آواز بھی یہی کچھ سمجھا رہی تھی کوئی دیر بعد دھم دھم کی آوازیں آئیں میں نے گور کیا تو پتا چلا کہ دیوار کی جڑ میں بیٹا ہوا ہیولا دیوار سے سر ٹکرا رہا ہے خدا یا یہ کیا موچڑا ہے میں نے بے پناہ حیرانی سے سوچا اس بلخ ہے سردی میں اس تاریخی اور بارش میں یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے کیوں حسرت اور غم کی تصویر بناوا تھا اس شخص کا سر دیوار کی طرف تھا یوں بھی میں بے آواز چلتا یہاں تک پہنچا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ میری آمد سے بے خبر رہا تھا کچھ سوچ کر میں فصل کی اوٹ سے نکلا اور دھیمے قدموں سے ہیولے کی جانے پڑا اچانک وہ پورے سرار شخص میری موجودگی سے بخبر ہو گیا اس کے سر نے تیزی سے حرکت کی پھر کسی بدکے ہوئے جانور کی طرح وہ اٹھ کر بھاگا اس کے انداز میں انتہا درجے کا خوف شامل تھا میں بے سکتا اس کے پیچھے لکھا اس موقع پر آواز دینا درست نہیں تھا وہ دوڑ میں مجھ سے کم تیز نہیں تھا لیکن ایک جگہ اس کا پاؤں پیسل گیا اس کے سنبھلتے سنبھلتے میں سر پر جا پہنچا اس سے پہلے کہ وہ اپنی سابقہ آرکتار تک پہنچتا میں نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے لیتا ہوا نرم نرم روئی جیسی حال پھری زمین پر گرا اس کے جسم پر ہاتھ پڑتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مضبوط جسم کا مالک ایک کڑیل جوان ہے نیچے گرتے ہی اس کے موں سے ایک فہش گالی نکلی اور اس نے بدریغ میری پیشانی پر ٹکر دے ماری مجھے اس سے اس حرکت کی ہرگز توقع نہیں تھی میں تو اسے نیچے بھی گرانا نہیں چاہتا تھا ایسا میں نے صرف اسے روکنے کی کوشش میں کیا تھا ٹکر کھا کر میرا دماغ بھی گھوم گیا میں نے جواباً ایک زور در ہاتھ اس کی تھوڑی پر جمع دیا وہ زور لگا کر مجھے پہلو کے بل گرانے کی کوشش کرنے لگا اس وقت مجھے اس کے بائیں ہاتھ کی غیر موجودگی کا احساس ہوا بائیں ہاتھ مجھ سے پنجاز بان نہیں تھا بلکہ کسی اور کام مصروف تھا میری یہ حبرداری میری زندگی کی زمانت بن گئی بنا جو گراری دار چاکو میرے مقابل کی کمیز کے نیچے سے اس کے ہاتھ میں آنے والا تھا وہ ایک لمحے کے بعد میری آنٹیں کیچر پر ٹھیر کر دیتا چاکو کے باہر آتے آتے میں نے مقابل کی کلائی جگر لی اور دوسرے ہاتھ سے ایک توفانی مقابل کی ناک پر مارا میرا واسطہ ایک سخت جان سے پڑا تھا ونہ یہ مقابل کھا کر ضرور ہاتھ پیرے ڈھیلے چھوڑ دیتا اس نے نہ صرف اس ذرف کو برداشت کیا بلکہ ایک موز اور چھڑکے سے مجھے نیچے کر لیا میری سلامتی کا داروں میدار میرے دائیں ہاتھ کی گرفت پر تھا اگر یہ گرفت ختم ہو جاتی تو بے مہار چاکو جسم کے کسی بھی حصے میں داخل ہو جاتا دلدلی زمین پر ہم دونوں کے درمیان ایک سنگین کشمکت شروع ہو گئی میں کسی قیمت پر کلائی سے اپنی گرفت ختم کرنا نہیں چاہتا تھا اور میرا حریف ہر قیمت پر اپنے چاکو کے ازادانہ استعمال کی خواہش رکھتا تھا اس کے موہ سے گالیاں بوچھاڑ کی صورت نکل رہی تھی لگتا تھا دنیا سے بہت اکتایا ہوا ہے مار جانا چاہتا ہے یا مار دینا چاہتا ہے پتہ نہیں کس کا ستایا ہوا تھا جو میری جان کو آ گیا تھا اور واقعہ تاں اگر اس کے مقابل کوئی کمزور شخص ہوتا تو اس کا بچنا محال تھا میں نے اسے بہت مشکل قابو کر رکھا تھا آئرکار مجھے ایک موقع مل گیا اور میں نے زرعظمائی کے دوران اپنی ایک ٹانگ غیر محسوس طور پر آزاد کرا دی اور پھر گھٹنے کی ایک وحشیانہ ضرب اس کی ناف پر دے ماری یہ ایک تباہ کن ضرب تھی ایک لمحے کے لیے مدے مقابل کے رکھ پٹھے ڈھیلے ہوئے اور میں نے پوری کوئو سے اس کا بازو موڑ کر پیٹ پر لگا لیا اس کے حلق سے بسختہ آہ نکلی چاہو پکے ہوئے پھلکی طرح اس کے ہاتھ کی ٹینی سے جدا ہو کر کیچڑ میں جا گیا میں نے اڑنگا لگا کر اسے دھکا دیا اور وہ میرے نیچے اوندے مو کھیت میں گرا مجھ پر اب وحشت غالب آ چکی تھی اور اگر میرا حریف مزید تنفن دکھاتا تو میں بلا دریک اس کا کندہ اکھار ڈالتا کون ہے تو میں نے غسیلی سرگوشی کی جواب میں اس نے جاگردار اور حویلی کے مکینوں کو شہکار گلیاں دی اور مجھے بھی اس رگڑے میں رکھ لیا غالباً وہ مجھے جاگردار کا کریندہ سمجھ رہا تھا میں نے کہا اوہ رانی خان کے سالے اپنی زبان ذرا کابو میں رکھ اور دو سو دشمن کی پہچان کر میرا جاگردار سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے مجھ سے ایک نازیبہ رشتہ جوڑ کر فرمایا پھر کس سے تعلق ہے تیرا دل چاہا کہ میں بھی جواباً اس سے کوئی اچھا رشتہ جوڑ دوں لیکن یہ موقع گالی گلوچ کا نہیں تھا میں نے کہا پاگل ہانے اگر تو میری بات اتمنان سے سننے کا وعدہ کرتا ہے تو میں تیرا بازو چھوڑ دیتا ہوں اس نے قدر نرم پڑھتے ہوئے کہا تو کون ہے تو میں نے اس ترگی سے اس کا بازو چھوڑ دیا اور دو قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اب وہ کیچہ اور پوش میرے سامنے تھا میں نے کہا دیکھ بھائی اگر زور ازمائی کا شوق ہے تو میں اب بھی حاضر ہوں لیکن اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم دونوں کسی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں تو کیا کر رہا تھا وہاں حویلی کی دیوار کے ساتھ میرے حریف نے مجھے سرطا پاک برا اس کا رویہ نرم پڑھتا محسوس ہوا وہ بولا اگر تم جاگردار کے بندے نہیں تو تم وہاں کیا کر رہے تھے میں نے سر کھجایا سوال تو تیرا معقول ہے بھائی لیکن کیا یہاں کھڑے کھڑے جواب چاہتے ہو یک یک جیسے ہم دونوں کے درمیان بہت سے شکوک و شبہات دور ہو گئے اس نے کہا میرا نام صفدر علی ہے میں سامنے والے گاؤں میں ٹھہرا ہوں اگر تم چاہو تو وہاں جا سکتے ہیں میں نے بائیں جانب دیکھا ساکھیتوں کے پار گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے زیادہ زیادہ دو فرلانگ کا فاصلہ ہوگا میں نے نیچے کیچر میں ہاتھ پھیر کر سفدر علی کا گمشودہ چاکو تلاش کیا اور اسے تھماتے ہوئے بولا چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ ویسے بھی یہاں رکنا مناسب نہیں ہم اوچے کمادوں کے اندر پکڈنڈی پکڈنڈی چلتے گاؤں میں پہنچ گئے اس وقت رات ساڑھے بارہ کا عمل تھا بارش میں بھیگا اور سردی میں ٹھوٹرا ہوا گاؤں تاریکی کا کمبہ لوڑے بھی خبر سو رہا تھا کہیں کوئی پہرے دار نہیں تھا عوارہ کتے بھی کونے خدروں میں چھپے ہوئے تھے سفدر علی اور میں گاؤں کے بیچوں بیچ پہلے ایک ٹھوٹرے ہوئے جوہڑ میں ہوتا زن ہوئے کیچر سے کچھ رہائی حاصل ہوئی تو ایک مکان کے دروازے کے سامنے جا رکے دستک پر لاتھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی اور کسی نے اندر سے کنڈی گرا دی میں نے دیکھا ایک تیس پینتیس سالہ شخص دو بے ساکھیوں کے سارے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں لال ٹین پھسائے کھڑا تھا سفدر علی نے کہا موف کنا شہامت ریدیر ہو گئی راستے میں یہ بھائی صاحب مل گئے تھے مسافر ہیں ان کی گاڑی ڈیک نالے کے پاس خراب ہو گئی ہے شیہامت جلدی سے دروازہ چھوڑتے ہوئے بولا آو جی آپ کا اپنے ہی گھر ہے ہم تینوں آگے پیچھے گھر کی بیٹھک میں داخل ہوئے شیہامت ایک با اخلاق دے آتی تھا وہ اس وقت گھر والوں کو جگا کر چائے پانی کا انتظام کرنا چاہتا تھا مگر میں نے اسے سختی سے روک دیا صرف یہ درخواست کی کہ خوشک کپڑوں کا ایک جوڑا مل جائے شیہامت نے پلک چھپکتے مجھے ایک تیبند کمیز لا کر دی اس دوران میرا حریف صفدر علی مٹی کی انگیٹی میں آگ جلا چکا تھا تھوڑی ہی دیر میں کمرہ گرم ہو گیا ہم دونوں کپڑے بدل کر آگ کے سامنے بیٹھ کے شیہامت کو مجبور کر کے ہم نے سونے کے لیے بھیج دیا وہ صفدر علی کی پھولی ہوئی ناک دیکھ دیکھ کر شک میں مبتلا ہو رہا تھا میرے زوردار مکے نے صفدر علی کو یہی بوسا دیا تھا اس کے علاوہ میرے چہرے پر بھی خراشے تھی اور شیروانی کا گلہ ادھڑا ہوا تھا پاؤں میرے پہلے ہی ننگے تھے ان حالات میں شیہامت علی کا شک میں مبتلا ہونا غلط نہ تھا شیہامت کے جانے کے بعد صفدر علی نے کہا بیچارہ بڑا اچھا آدمی ہے میں نے خمہا اس سے جھوٹ بول دیا ہر کوئی بات نہیں صبح بتا دوں گا اب آپ بتائیں یہاں کس طرح آنا پڑا وہ ایک دم سے تم سے آپ پر آ گیا تھا شاید میرے قیمتی لباس اور ٹپ ٹاپ نیوں سے متاثر کیا تھا میں نے بے تکالفی سے کہا بھرا میرے یہ آپ شاب چھوڑو مجھے تم کہہ کر ہی بولا سیدھا سیدھا بندہ ہوں میں تیری تھا وہ ناک سے ہلا کر بولا ہاں تو کیا مسئیبت آن پڑی تھی تم پر اس وقت میں نے کہا یہی سوال میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں در حقیقت ہم دونوں پہل کرنے میں ہچ کچا رہے تھے شکوک دور ہو چکے تھے لیکن اعتماد کی فضاء بھی پوری طرح قائم نہیں ہوئی تھی باتیں کرتے ہوئے چارک میری نگاہ اس کیلی شلوار پر جا پڑی جب ہی سفدر نے اتار کر کھونٹی پر لٹکائی تھی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شلوار پر پیچھے کی طرف خون کے تازہ دھبے ہیں میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شلوار پر پیچھے کی طرف خون کے تازہ دھبے ہیں یقینی بات تھی کہ ان دھبوں پر سفدر کی نظر نہیں پڑی ورنہ وہ ضرور انہیں چھپانے کی کوشش کرتا میرے موہ سے بے ساختہ نکل گیا یہ خون اس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اپنا داگدار لباس دے کر خجل سا ہو گیا خون کے کچھ دھبے اس کی کمیز پر بھی نظر آ رہے تھے گہری سانس لے کر بولا اچھا پہلے تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں گجرات کا رہنے والا ہوں ڈبل ایم اے کرنے کے بعد بیروزگار پھر رہا ہوں جیسا کہ تم جانتے ہو اور تم نے کہانیوں میں بھی پڑا ہوگا ہر پڑے لکھے بیروزگار نوجوان کی ایک محبوبہ بھی ہوتی جسے حاصل کرنے کے لیے اور جس کے بچوں کا باپ بننے کے لیے وہ دفتروں کے راستے میں جوتیاں گزتا ہے اور نوکری تلاش کرتا ہے میرے حالات پیس سے ملتے جھلتے ہیں میں انجم نامی ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں وہ بھی ایسی کر رہی تھی ان کی رہائش ہمارے ہی محلے میں ہمارے گھر کے قریب ہیں بہت شریف اور خاموش طبع لوگ ہیں انجم تین بہنوں میں منجلی ہیں بائی وغیرہ کوئی نہیں اس کے والد اکاؤنٹ ہیں انجم سے میری وابستگی بہت پرانی ہے اس وقت وہ شاید نوی میں پڑتی تھی اور میں سیکنڈ ایر میں تھا وقت کے ساتھ ہماری محبت میں شدت آتی گئی گزرنے والے ہر موسم اور بیتنے والے ہر سال کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے گئے ہمارے اس تعلق نے قریباً چھ سال ہر اونچ نیچ کا مقابلہ کیا تھا اور اب اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ اس کے ٹوٹنے کا کوئی حدشہ نہیں تھا ہمیں معلوم تھا کہ جلد یا بددیر ہم اپنی منزل پالیں گے آج سے کوئی چار مہینے پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا روز مرہ زندگی کے معمولی مسئلوں کے علاوہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن پھر ایک واقعے نے سب کچھ اولٹ پلٹ کے رکھ دیا انجم کے پڑوس میں ایک نئے کرائے دار آ کر رہائش پذیر ہوئے یہ کوئی اچھے لوگ نہیں تھے ان کی لڑکیاں بہت فیشنبل تھیں ایک لڑکی فلمہ وغیرہ میں گلوکاری بھی کرتی تھی ایک روز وہ لڑکی دھوپ سیک نے اپنے گھر کی چھت پر چڑھی اس نے لڑکوں کی طرح بال کٹوا رکھے تیروں پتون کمیز پہنی ہوئی تھی اسے دیکھے انجم نے اپنی چھوٹی بہن سے کہہ دیا دیکھو پرکٹی کب اتری یہ بات کسی طرح اس لڑکی کے کانوں میں پڑ گئی وہ انجم کے ساتھ لڑنے مرنے پر امادہ ہو گئی اس کی بہنیں بھی کوٹے پر آ گئے اور گالی گلوچ کی بات مردوں تک پہنچ گئے انجم کے گھار ان کے دور پار کا رشتے دار آئے ہوا تھا یہ ذرا جھگڑالو قسم کا شخص تھا واپس دبائی چلا گیا اور انجم کے گھرانے کی مصیبت آ گئی انہیں روز گمنام خط اور دھمکیاں ملنے لگی صاف ظاہر تھا کہ یہ پڑوسیوں سے دشمنی کا شخص سانہ ہے ملہ داروں نے مل جل کر اس ناپسندیدہ گھرانے کو وہاں سے مکان بدلنے پر مجبور کر دیا اس واقعے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد دوبت کی ماہ شخص کالج کے راستے میں انجم کا پیچھا کرنے لگے انجم نے گھر والوں کو اس بارے میں بتا کر پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اس نے مجھ سے اشارتن ذکر کیا ابھی میں سوچی رہا تھا کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے کہ انجم اگوا ہو گئی میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا پولیس میں رپورٹ درچ ہوئی انجم کے سابق پروسیوں کو شاملے تبتیش کیا گیا لیکن کچھ پتا نہ چلا یہ بہت باثر لوگ ہیں اپنے ہاتھ پاؤں بچانا خوب جانتے ہیں انہی دنوں اپنے ایک جاننے والے کی زبانی مجھ پر ایک خوف ناک انکشاف ہوا اسگر نامی یہ شخص جیڈی روڈ کے ایک پیٹرول پمپر کام کرتا ہے اس نے بتایا کہ کل رات ایک ٹیوٹا کار پیٹرول پمپر پیٹرول کے لیے رکی اس میں کچھ سازندے اور ایک قدیر عمر نائکہ سوار تھی اس کے علاوہ سیاہ برکے میں ایک لڑکی بھی تھی لڑکی کے چہرے پر باریک نکاب تھا پانی پینے کے لیے اس نے نکاب ہٹایا تو اسگر دے کر دنگ رہے گیا وہ انجم تھی اس سے 99 فیصد یقین ہے کہ وہ انجم تھی اتنے میں گاڑی آگے چل دی اسگر کو کچھ اور تو نہیں سوجا اس نے نمبر نوٹ کر لیا یہ نمبر آ کر اس نے مجھے دے دیا یہ بھکر کا نمبر تھا میں نے ایک اور واقف کار کے ذریعے فوری طور پر پتا کروایا معلوم ہوا کہ یہ گاڑی کسی آگا قادر زما کے نام ریجسٹر ہے اور یہ شخص گاؤں جھوک زامن کا رہنے والا ہے بعد ازہ معلوم ہوا کہ یہ شخص بہت بڑا جاگیردار ہے اور نہایت باثر شخص ہے مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں کیا کروں پولیس کی طرف سے مجھ کلاس شخص کو کیا مدد مل سکتی تھی باثر افراد کے سامنے تو قانون کے محافظوں کی کر کردگی ویسے بھی صفر رہ جاتی ہے یوں بھی میں اس معاملے کی تشتہیر کر کے انجم کی مربادی کو بدترین شکل دینا نہیں چاہتا تھا بچپن کی محبت نے پکارا اور دل نے مجبور کیا تو میں تمام اندیشوں کو جھٹا کر اکیلہ ہی کچھ رات سے برازتا جھنگ بکر کی طرف روانہ ہو گیا ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد میں فقیروں کے حال میں یہاں پہنچا پیٹ میں بھوک اور جسم پر میلہ کچیلہ لباز تھا میں اس گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں دبی دبی چیخے سنکا ٹھٹکیا یہ نسوانی آوازیں درہتوں کے اندر سے آ رہی تھی میں حیران ہو کر درہتوں کی طرف بڑھا تو ایک دبلے پتلے دراز کا دہاتی نے میرا راستہ روک لیا کہنے لگا کیا بات ہے باؤں میں نے کہا وہاں کیکروں کے پیچے کیا ہو رہا ہے کہنے لگا میری گھر والی ہے اس پر جن کا سایہ ہے پیر صاحب سے اس کا علاج کروا رہا ہوں اتنے میں عورت کی چکتی ہوئی آواز آئی خدا کے لیے بچاؤ خدا رسول کے لیے بچاؤ میں نے دبلے پتلے شخص سے کہا پہلوان جی یہ تو کوئی اوری معاملہ لگتا ہے اس شخص کے چہرے پر ایک خسیانی سی مسکراہت نظر آئی میرے گلے میں بازو ڈال کر مجھے ایک طرف لے گیا اور لوفر پن سے بولا باؤں جی چھوڑو کس چکر میں پڑ گئے ہو جوان جھان آدمی ہو چلو تم بھی رانجہ راضی کر لینا بڑی چلتی پھرتی کڑی ہے گناہ میں شریک کرنا چاہتا تھا چور کو سارے چور نظر آتے ہیں اسے بھی ہر شخص عزت کا لٹیرہ نظر آ رہا تھا در حقیقت وہ میرا ڈال ڈول دے کر ڈر گیا تھا اور اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ حالات کو کیسے کابو کرے اتنے میں لڑکی کی کور چیخ سنائی دی میں کابو سے باہر ہو گیا نتیجے سے بے پرواہ ہو کر میں نے ایک زوردار ہاتھ اس کے موپر مارا وہ اچھل کر جھاڑیوں میں گرا میں لپک کر چیخوں کی سمت گیا چند گز آگے ایک چھوٹی سی کٹیا نظر آئی اندر لالٹین کی مدھم روشنی ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ میں کٹیا میں داخل ہوتا دبلے شخص نے میرے اکب سے آواز دی باوے باوے اس شخص کا نام تھا جو کٹیا کے اندر لڑکی سے دست درازی کر رہا تھا آواز سنتے ہی وہ باہر کی طرف لپکا اس کے ایک ہاتھ میں لوہے کا وزنی چمٹا تھا مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس نے چمٹے کو لاتھی کی طرح استعمال کیا اور بے دریک میرے سر کو نشانہ بنایا میں نے جھک کر یہ وار بچایا اور ٹانگ کی زوردار ذرب مد مقابل کے سینے پر لگائے وہ لڑ پڑا کر کئی گز پیچھے جھاڑیوں میں گرا اور ایک دم اٹھ کر بھاگ نکلا اتنے میں مجھے اکب سے بھی بھاگتے قدموں کی آواز آئی یقینی بات تھی کہ دبلہ پتلا شخص بھی فرار ہو رہا دونوں ہاں سے بودھے ثابت ہوئے تھے میں کٹیا میں گھوسا تو لارٹین کی روشنی میں ایک لڑکی نظر آئی اس کے جسم پر کافی لباس تھا شاید اسی وجہ سے وہ اٹھ کر بھاگ نہیں سکی تھی اور ایک کونے میں سمٹی ہچکیوں سے رو رہی تھی میں نے اپنی گرم چادر اسے تن دھاپنے کے لیے دی اور تسلی تشفیقی باتیں کی اس نے بتایا میرا نم سغرا ہے میرا بھائی ٹانگو سے معذور ہے میری ماں بیمار رہتی ہے میری ماں کو الٹے سیدھے تعویز دیتا رہتا ہے اسے کہتا ہے کہ تیرے گھر پر کسی نے جادو کر رکھا ہے اس لئے تمہیں مسئیبت پر مسئیبت پڑتی ہے وہ میری ماں کو روز چھوکی میں بلا کر دم کیا کرتا ہے کچھ دنوں سے ماں زیادہ بیمار ہے اور آ نہیں سکتی اس کی جگہ وہ مجھے بلا لیتا ہے وہ مجھ پر دم کر دیتا ہے اور میں جا کر ماں کو پھوکے مار دیتی ہوں آج اس کا دم کچھ لمبا ہو گیا ہم اسے کہنے لگا کہ تیرے گھر پر نحصت کے سائے بڑے کہہ رہے ہو گئے ہیں تیری ماں یا تیرے بھائی کی جان جا سکتی ہے مجھے ایک دوسرا وظیفہ کرنا ہوگا اس نے مجھے درات دھنکا کر پاس پٹھا لیا اور عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا لگتا تھا اس نے کوئی نشہ بھی کر رکھا ہے کہتا تھا یہاں جو کچھ ہوا اس کا ذکر بہت جا کر نہ کرنا ورنہ صبح فجر کی آزان سے پہلے تیرے گھر میں ایک موت ہو جائے گی تھوڑی دیر میں وہ بالکل شیطان بن گیا میں نے پہلے اسے رکنے کی کوشش کی پھر چیخ پکار کرنے لگی لڑکی کی ساری کہانی میری سمجھ میں آ رہی تھی یہ کوئی نئی کہانی نہیں تھی ایسی کہانیاں جہالت کے شانہ بشانہ گاؤں گاؤں اور دہیا دہیا بکھری ہوئی ہیں میں سگرہ کو لے کر اس کے گھر آ گیا شیحامہ تو اس کی ماں کو سارا واقعہ معلوم ہوا تو وہ میرے بیعت ممنون ہوئے میں انہوں نے بتایا کہ میں ایک بیٹھکانہ آدمی ہوں تھوڑی بہت ڈاکٹری آتی ہے شہری زندگی سے گھبرا کر گاؤں آ کے آ ہوں سوچتا ہوں یہاں کوئی دوہ کھانا کھول لوں ان لوگوں نے مجھے پیشکش کی کہ میں جتنے دن چاہوں ان کے گھر میں رہ سکتا ہوں اور اپنے دوہ کھانے کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈ سکتا ہوں یہ سادہ لو دہاتی مجھے واقعی ڈاکٹر قسم کی چیز سمجھ رہے ہیں یہاں اپنے قیام کے بعد مجھے شیحامہ سے بہت قیمتی معلومات حاصل ہوں مجھے پتہ چلا کہ جاگردار قادر زمہ کون ہے اور کس کردار کا آدمی ہے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ خاندانی تماشبین ہے اور ہر مہینے کم زکم ایک مچرہ اس کی حویلی میں ضرور ہوتا ہے جس میں اردگرد کے زمیدار اور خوشحال لوگ بڑے شوق سے شرکت کرتے ہیں وہ شہر سے نت نئی تواف بلاتا ہے اور اسے بے بنا انام و اکرام کے ساتھ اکست کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ دور دور کی تواف ہیں اس کی حویلی میں آنے کے لئے بے قرار رہتی ہیں اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میری انجم کو بھی نامعلوم حادثوں کا شکار ہو کر اس حویلی میں مہنچا دیا گیا ہے اور ابھی تک یہاں ہے اپنی آمد کے دوسرے روز ہی میں رات کے وقت ایک ہنجر سے لیس ہو کر قادر زمان کی حویلی جا پہنچا اور کسی طرح اندر داہل ہونے کی کوشش کرنے لگا میری یہ کوشش نہائیت طویل ثابت ہوئی کئی راتیں میں لگاتار جدوجہد کرتا رہا لیکن کوئی ایسا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا جو مجھے سلامتی کے ساتھ اندر پہنچا سکے میں کوئی کم حیمتہ شخص نہیں ہوں اور نہ ہی مو سے ڈرتا ہوں لیکن حویلی کے اندر میں پر نہیں مار سکا شاید تم نے نہ دیکھا ہو دیوار کے اوپر چاروں طرف ایک ہاردار باڑھ ہیں کم بکتوں نے اس باڑھ میں کرنٹ چھوڑ رکھا ہے اندر پانی کی اونچی ٹینکی ہے یہ ٹینکی واش ٹاور کا کام دیتی ہے ایک یا دو پہرے دار ہر وقت وہاں موجود رہتے ہیں اور چاروں طرف نظر رکھتے ہیں ایک روز چاندری میں انہوں نے شاید کھیتوں میں میرا سایہ دیکھ لیا تڑ تڑ ہوای فائرنگ ہونے لگی ایک دو گولیاں میری طرف بھی آئیں میں جان بچا کر بھاگ نکلا ایک لمحہ رکھ کے صفدر علی نے سیگرٹ سلگایا اور بولا تین روز پہلے مجھے معلوم ہوا کہ حویلی میں کام کچھ کے لیے ملازم کی ضرورت ہے میں نے موقع غریمت سمجھا اور پھٹا اپرانہ لباس پہن کر ملازمت کی جستجوب میں حویلی چلا گیا وہاں جاگیدار قاضی زما کا ایک منشی امید وانوں سے سوال جواب کر رہا تھا میں نے اسے بتایا کہ میں ایک قریبی گاؤں سے روزگار کی تلاش میں آیا ہوں میں نے اپنی بول چال ایسی رکھی جس سے ظاہر ہو کہ میں معمولی پڑا لکھا ہوں مجھے ملازم رکھ لیا گیا میں اب خوش تھا کہ حویلی میں داخل ہو کر انجم کا سراغ لگا سکوں گا مگر اپنی ملازمت کے پہلے ہی گھنٹے میں میں پکڑا گیا وہ شخص نے جاگیدار کے منشی کو بتا دیا کہ میں قریبی گاؤں سے نہیں بلکہ شہر سے آیا ہوں میں نے بہت صفائی پیچ کی کہ میرا اصل تعلق گاؤں سے ہی ہے اور میں واقعی بروزکار ہوں مگر میری صفائی کا منشی پر کوئی اثر نہیں ہوا اس کے نزدیک میرا یہ جرم ہی بہت تھا کہ میں نے جھوٹ بول کر نوکری حاصل کرنے کی کوشش کی تھی منشی حکم دین کی ہدایت پر مجھے لکڑی کی ایک ٹکٹکی میں کس دیا گیا اور پست پر تیس بیعت مارے گئے یہ بڑے ظالم قسم کے بیعت تھے میری کھال ادھڑ گئے یہ میرے لباس پر جو خون تمہیں نظر آ رہا ہے انہی زہموں کا ہے تمہارے ساتھ دھنگا مشتی میں یہ زخم پھر چل گئے ہیں اب بہرحال میں پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں منشی نے مجھے صرف جھوٹ بولنے کی سزا دی اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ میری آمد کا اصل مقصد کیا ہے تو شاید اس وقت میری لاش کہیں سڑھ رہی ہوتی آمد جو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں پرسوں والے واقعے کے بعد میں بہت دلبرداشتہ ہو گیا ہوں کئی بار تو جی میں آئی کہ بس خودکشی ہی کرلوں کال صبح میں واپس چلا جاؤں گا اب یہاں رہنے کا فائدہ بھی کیا ہے اس بیچاری کی مدد میں تو کیا شاید قانون بھی نہ کر سکے بڑی بدنصیب نکلی وہ آخری الفاظ کہتے کہتے سفدر علی کی آنکھوں میں آنسو تہنے لگے وہ اکدم چھپ ہو گیا میری سمجھ میں آیا کہ وہ یخ پستا تاریکی اور بارش میں بیٹھا اس حویلے کی دیوار سے سر کیوں پھوڑ رہا تھا کیوں رو رہا تھا اور کیوں فریاد کر رہا تھا اس دیوار کی دوسری طرف اس کے زندگی کی سب سے قیمتی مداد تھی اور وہ اس دیوار کو عبور کرنے سے آجست تھا اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا اسے رونا ہی تھا اچانک میرے ذہن میں اس لڑکی کا سرا پایا جسے میں نے کچھ روز پہلے حویلی کے مہمان خانے میں ناشتے دیکھا تھا اور جو میری گولی لگنے سے زخمی ہو گئی تھی پہلے میں نے اسے نومر لڑکا سمجھا تھا لیکن بعد میں یہ اندازہ غلط ثابت ہوا تھا کہیں وہی تو انجم نہیں تھی میں نے سبدر علی سے کہا انجم وہ تو نہیں جس کے بال چھوٹے چھوٹے ہیں اور گردن لمبی ہے بائر اکسار پر ایک نمائی تل ہے سبدر علی نے علچے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھا پھر اٹھ کر ایک تھیلے سے تصویر نکال آیا یہ دیکھو یہ ہے اس کی تصویر میں نے تصویر دیکھی اور وہ بھنچکا رہ گیا میری گولی سے زخمی ہونے والی انجم ہی تو تھی فرق صرف یہ تھا کہ تصویر میں اس کے بال کافی لمبے نظر آ رہے تھے اور اس نے بڑی خوبصورتی سے کامدار آنچل سر پر ڈال رکھا تھا وہ ہلکے سے مکب میں تھی یہ تصویر شاید کسی شادی میں اتاری گئی تھی ایک خوبصورت دشیزہ کی ایک دلکش تصویر تھی میرے ذہن میں جھماکہ سا ہوا اور پوری بات سمجھ میں آتی چلی گئی غالباً انجم کے خوبصورت بال اس کے اغوا کے بعد تراشے گئے تھے اور اس بات کا تعلق اس چار ماہ پرانے جھگڑے سے تھا جس کے نتیجے میں انجم اغوا ہوئی انجم نے ایک بد کیماش گھرانے کی لڑکی کو پرکڑی کا بودری کہا تھا اس ایک فکرے کا انتقام لینے کے لیے ان شکیل و قلب لوگوں نے اسے کیا سے کیا بنا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا انسان کبھی کبھی کتنا سنگدل اور جنونی ہو جاتا ہے ایک ذرا سی بات اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتی ہے اور وہ اس بات کے لیے مر بھی جاتا اور مار بھی دیتا ہے ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ سین کی جانب سے دھم کی مدھم آواز سنائی دی صاف طور پر محسوس ہوا جیسے کوئی چار دیواری پھاند کر اندر آیا ہے سفدر نے جلدی سے لال ٹائم بچھا دی ہم دونوں نے ایک سات دروازے کی جھری سے آنکھیں لگائیں ہمارے حدشات دروست ثابت ہوئے ویرونی دروازے کے قریب دیوار سے ایک سایا سا چھپکا ہوا تھا لمحہ بھر بات سائے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ گیلی زمین پر پاؤں جماتا بڑی احتیاط سے دروازے کی درہ پڑا اس نے بے آواز دروازے کی کنڈی گرائی اور پٹ کھول دیئے کمزگم پانچ آدمی اور اندر گل سائے ان ساروں نے پگڑیوں کو ڈھاٹوں کی صورت شہروں پر لپیٹ رکھا تھا دو تین کے ہاتھوں میں لاتھیاں اور دو کے کندوں پر رائف لیں تھی وہ کچھ دیر سین میں کھڑے محلے وقوع کا جائزہ لیتے رہے پھر دو آدمی اس کمرے کی طرف بڑے جہاں شیحامت ماں اور بہن کے ساتھ سو رہا تھا پہلے انہوں نے کھڑکی پر دباؤ ڈال کر کھولنے کی کوشش کی پھر دروازے کو ہلانے لگے آہٹ پر اندر سے شیحامت کی دبی دبی آواز آئے کون مسئلہ افراد میں سے کسی نے جواب نہیں دیا کون ہے شیحامت نے دوبارہ پوچھا جواب میں ایک لمبے شخص نے غزبناک لہجے میں گالی دے کر کہا مادے ویر دروازہ کھولتے رہ پیو آئے نے تب دو افراد نے بھا کر دروازے کو کندے سے ٹکر ماری وہ پرانی لکڑی کا ڈھیلا ڈھالا دروازہ تھا تڑاک سے کل گیا اندر سے نسوانی چیخیں سنائی دیں پانچوں افراد بھرا مار کر اندر گھل سائے دو تین گرجتار آوازیں سنائی دیں اور چیخنے والی آوازیں سہم کر ہموش ہو گئیں مسئلہ افراد نے اہل حانہ کو درہ دھمکا کر چھپ کرا دیا تھا کہاں ہے وہ تیرا بہنوئی چند لمحے بعد کسی نے گھرا کر کہا پھر شیحامت کو ایک زوردار دھکا لگا اور وہ اپنی بیساکھیوں پر لڑکتا ہوا سہن میں آگیا چھوڑے چکلے شخص نے دراز کت شخص سے کہا استاد جی ایک دروازہ وہ ہے اس کا اشارہ ہمارے کمرے کی طرف تھا تین چار آدمی کلتے ہوئے ہمارے دروازے پر پہنچے دروازہ کھولوئے بھڑوئے دراز کت شخص جسے استاد جی کہا گیا تھا بے پناہ تیش سے بولا سفدہ نے میرے کان میں سرگوشی کی بابا اور اس کے ساتھ ہی زور سے بجلی چمکی چند لمحوں کے لئے سے ان کا منظر واضح ہو گیا میرا ہاتھ دیوار کی طرف بڑھا یہاں میری گلی شیروانی لڑکی ہوئی تھی جس کی جیب میں اشارہ 25 کا بھراوہ ریوالور تھا میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور شاپنگ بیک کے اندر سے ریوالور نکال لیا سفدہ لالٹین بجھا چکا تھا لہٰذا کمرے میں گہری تاریخی تھی میں نے ہاتھ گھما کر سفدہ کا کندار ڈھونڈا پھر اس کے کان میں سرگوشی کی میں چار پائی کے نیچے چھپ جاتا ہوں تم دروازہ کھول دو سفدہ کے ہونٹوں سے لرزا آواز نکلی لیکن کچھ نہیں میں نے اس کی بات کاتی نہیں کھولو گے تو وہ توڑ دیں گے چلو کھول دو دروازہ میں نے اسے دروازی کی طرف دھکیلہ اور خود جہازی سائز کی چار پائی کے نیچے رین گیا یہاں ایک صندوق پڑھا ہوا تھا صندوق کے اقب میں دیوار کے ساتھ میرے لئے یہ چھپنے کی بڑی موسو چکا بن گئی تھی میں یہاں گھس گیا میرا روح دروازے کی طرف تھا اور ریوالور کی لب لبی پر شہادت کی انگلی بالکل تیار حالت میں تھی دروازہ ایک بار پھر زور سے کھٹ کٹایا گیا اس کے ساتھ ہی کریخ گالیوں کے بہت چھاڑ اندر آئی ان گالیوں کے پسے منظر میں شہامت کی ماں اور بہن کی چیہیں گھٹی گھٹی تھی یوں لگتا تھا حملہ آوروں نے انہیں بری طرح خوف زدہ کر رکھا ہے قدموں کی چاپ سے میں نے اندازہ لگایا کہ سفدر دروازے کی جانب بڑھا ہے اس کے ہاتھوں نے ٹٹول کر کنڈی تلاش کی اور دروازہ کھل دیا دروازہ کھلتے ہی لالٹن کی روشنی کمرے میں چلی آئی اس کے ساتھ ہی سفدر کو زوردار تھکا لگا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا چار پائی پر گرا کئی افراد یلگار کر کے اندر گھوس آئے نیم تیرکی میں مجھے ان کی صرف زیری ٹانگیں نظر آ رہی تھی اندر گھستے ہی انہوں نے سفدر کو بدریکھ ماننا شروع کر دیا بھونسوں اور ٹھوکروں کے علاوہ اسے رائفل کے بٹ بھی رسید کر رہے تھے چند ہی لمحوں میں کمرے کی کئی اشیاء ٹوٹ گئیں پھر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں لے گئے ساتھ والے کمرے کا دروازہ اسی کمرے میں تھا جب میں اندر داخل ہوا تھا تو اس دروازے پر میری نگاہ پڑی تھی پہلی نظر میں لگتا تھا یہ اٹیشٹ باتروم ہے مگر ایسے دہات میں اٹیشٹ باتروم کا تصور ایسا ہی تھا جیسے کسی کچھی بسی میں فائف سٹار ہوتل کا یہ دروازہ بھگلی کمرے کا تھا اور جیسا کے بعد میں معلوم ہوا یہ ایسا وسیق کمرہ تھا غالباً برامتے کے در بند کر کے اسے کمرے کی شکل دے دی گئی تھی تاکہ سردیوں میں گائیں بہنسے وغیرہ باندھی جا سکے یا پھر غلہ زہیرہ ہو سکے سفدر مار کھاتا ہوا دوسرے کمرے میں پہنچ گیا تو اس کے پیچھے ہی بساکیوں کی تھک تھک سنائی تھی یہ بساکیاں شیحامت کی ٹانگیں تھی اور ان کے اکب میں اس کی ماں اور بہن کے ننگے پاؤں نظر آ رہے تھے حملہ آور انہیں بھی دھکیلتے اور گھسیٹتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گئے اس کے ساتھ ہی وہ بگلی دروازہ کھٹ سے بند ہو گیا صرف دروازہ ہی بند نہیں ہوا اندر سے کنڈی بھی چڑ گئی آپ چھنے چلانے اور گرجنے برسنے کی آوازیں بہت مدھم سنائی دے رہی تھی غالباً حملہ آور بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ آوازیں مدھم رہیں ورنہ مار پیٹ تو اس کمرے میں بھی پوری آزادی سے کر سکتے تھے میں چند لمحے اپنے جگہ سکڑا سمٹا بھیک مانگ رہے تھے میں بغیر آواز پیدا کیے چار پائی کے نیچے سے نکلا اور بگلی دروازے پر جا پہنچا ایک روشن جھری سے آنکھ لگائی تو اندر سے وسیع منظر کا ایک حصہ سامنے نظر آ گیا دراز قد شخص جسے اس کے ساتھی استاد کہہ رہے تھے اپنی سیاہ پگڑی اتار چکا تھا یہ پگڑی اس نے سفدر کے گلے میں ڈال رکھی تھی اور پوری کوہ سے بال دے رہا تھا گلاب بجھنے سے سفدر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور پیشانی کی رگیں ابر آئی تھی اس کی تھوڑی نیچے سے پھٹی ہوئی تھی اور ناکس سے بھی خون رس رہا تھا خدر کی کمیز والے چوڑے چکلے شخص نے سفدر کے بال مٹھی میں جکڑ رکھے تھے اور پورے زور سے اس کا سر نیچے جھگانے کی کوشش کر رہا تھا نکیرے نکالو اے نکال نکیرے اس نے سفدر کو ماں کی گالی دیتے ہوئے حکم دیا دراست قد شخص نے پوری کووہ سے پگڑی کو جھٹکا دیا اور سفدر کو دیوار پر دیمارا یہ ایک خوفناک ٹکر تھی میرا قلیجہ دہل کر رہ گیا کراچی کے ایک کمار خانے میں میں نے اسی انداز میں ایک شخص کا بھیجا سر سے باہر نکلتے دیکھا تھا دیوار سے ٹکرا کر سفدر کراہا اور سر تھام کے گھٹنوں کے بال زمین پر جا گیا اسے شدید چوٹائی تھی لیکن وہ ابھی حواس میں تھا دراست قد شخص نے اس کے بال مٹھی میں لے کر چہرہ دو تین بار زمین پر رگڑا پھر اپنے ساتھیوں سے بولا اس کتی کے پتر کو باندھ کر ایک طرف ڈال دو اسے بعد میں نبٹیں گے دو ڈھٹا پوش آگے بڑے اور سفدر کو گھزیٹ کر ایک جانب لے گئے میں نے پہلی بار گوھر سے دراست قد شخص کو دیکھا وہ سر تپا چھٹا ہوا بدماش نظر آتا تھا سر پر اس طرح پھرا ہوا آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور مکاری سے بھری ہوئیں اس کی دائیں کنپٹی سے بال اڑھے ہوئے تھے وہ دو تھی کمیز میں تھا میں نے دیکھا اس کی ریچ جیسی آنکھیں ایک روح پر جم گئی تھی دروازے کی جھولی سے مجھے نظر تو نہیں آیا لیکن میں جان گیا کہ وہ کسے دیکھ رہا ہے اس کی آنکھوں میں ہونکتی ہوئی ہوس اور چہرے پر چھائی ہوئی خباست اعلان کر رہی تھی کہ اس کی مرکز نگاہ شہامت کی بہن ہے سب پاکی سے مسکوراتے ہوئے اس کی باچیں کانوں تک چلی گئی تھی وہ بھاری آواز میں بولا ادھر لا ہونا اس پٹولے کو ہم بھی تو دیکھیں کیوں آدھا پنٹ پاگل ہو گیا اس کے لیے ایک تیز شیخ سنائی دی پھر دو افراد شہامت کی بہن کو گھزیٹ کر دراز قطب استاد کے سامنے لے آئے میں نے دیکھا وہ سترہ اٹھارہ برز کی ایک گوری چٹی لڑکی تھی نقوش اچھے تھے لیکن اس وقت دہشت نے اس کا خلیہ بگاڑ رکھا تھا وہ سر اور پاؤں سے ننگی تھی اپنے لباس اور اپنے جسم میں سمٹی ہوئی وہ اصل قدقار سے کہیں متسر نظر آ رہی تھی آم میرے لئے اپنی جگہ کھڑے رہنا ممکن نہیں تھا میرے بازوں خود بہت اینٹھتے جا رہے تھے اور انگلیوں کی پورے سنسن آ رہی تھی ایک خواب دیدہ شخص میرے دربیدار ہو رہا تھا میں نے آستر کی رخ پھیرا اور کمرے کے بیرونی دروازے کی طرح بڑھا باہر ذہن میں مکمل تاریخی تھی بارش کھل کر برسنے لگی تھی اور کہہے کہہے بجلی بھی چمک جاتی تھی دروازے پر پہنچتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ سہن میں کوئی نہیں وہ پورا گینک ساتھ والے کمرے میں گرسا ہوا تھا دیوار کے ساتھ چند قدم اٹھا کر میں طویل کمرے کے بیرونی دروازے پر پہنچا روشنی کی کرنے یہاں سے بھی پوٹ رہی تھی اندر سے کسی کے گرانے کی آوازیں آ رہی تھی ناچو ناچو یہ استاد تھا اور اس ڈری سہمی لڑکی کو رکس کا حکم دے رہا تھا جو تقریباً پندرہ منٹ پہلے اپنی ماں اور بھائی کی حفاظت میں چین کی نین سو رہی تھی ان پندرہ منٹوں میں اس چار دیواری کے اندر قیامت گزر گئی تھی اور ابھی حشر بپا ہونے والا تھا میں نے ریوالور پر گرفت مضبوط کر کے دیو دروازے کو آہستہ سے دھکیلا اور یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ یہاں بھی اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اس دروازے میں بھی جھوڑیاں موجود تھی لیکن یہ بہت باریک تھی اور اندر چھانکنک قریباً ناممکن تھا میں تیزی سے پہلے والے کمرے میں واپس آیا اب میرے سن میں دو راستے تھے ہموشی سے بیرونی دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل جاؤں اور محلے والوں کو جھگا دوں دوسری صورت یہ تھی کہ استاد اور اس کے ساتھیوں کو للکاروں یا دروازہ توڑ کر اندر گز جاؤں دونوں صورتوں میں ہنگامہ ہونا تھا اور شورو گل بھی مچنا تھا یہ صورتحال میرے لئے نقصان دیتی اس ہنگامے کے بعد گاؤں میں میری موجودگی کا راز فاش ہو جانا یقینی تھا این ممکن تھا کہ کسی طرح آگا قادر زمہ کو بھی خبر ہو جاتی میں صبح گیرہ بجے حویلی سے لاہور جانے کے لئے نکلاتا اور اب ایک ایسے گاؤں میں موجود تھا جو نہ لاہور کے راستے میں پڑھتا تھا اور نہ ہی یہاں میری موجودگی کا کوئی اور جواز بنتا تھا آگا قادر زمہ جیسا شخص ایک لمحے میں بات کی تہہ تک پہنچ سکتا تھا لہذا ضروری تھا کہ میں معاملے کے اس رخ کو اچھی طرح دیکھوں سفد اور شہامت کی مدد تو کروں لیکن اس طرح کہ میری اپنی بہن خدای فوجداروں کے کہہ رو غزب سے محفوظ رہے اندر سے ایک پر پھر گھٹی گھٹی چیخ ابری اس کے ساتھ ہی چمٹا بجنے کی آواز آئے میں نے جری سے آنکھ لگائی دماغ میں جیسے انگارے بھر سے گئے انسانیت کی تظلیل اپنے ہروج پر تھی اس گرشتی برستی دھما دھار رات میں ہر خوف و خطرے سے بینیاز وقت چند شیطان صفت اپنی مرمانی کرنے پر تولے ہوئے تھے چمٹا بجانے والا ایک کوتا قد شخص تھا عمر تیس اور چالیس کے درمیان جسم پر چربی چڑی ہوئی تھی دیگر افراد کی طرح اس نے بھی اب ڈھاٹا چہرے سے اٹھا لیا تھا اس کے رخصاروں پر چچکے داگ تھے اور مہندی رنگیں لمبے بال شانوں پر لہرا رہے تھے مجھے سمجھنے میں دیل نہیں لگی کہ یہی بابا ہے بابے کی سخ آنکھوں سے آیا تھا کہ وہ نشے میں ہے اس کے چہرے پر لانت کا نزول تھا نیچلا ہونٹ فہش انداز میں دادوں کے تلے دبا کر وہ چمٹا بجا رہا تھا استاد کے ہاتھ میں اب بندوق نظر آ رہی تھی اس نے ایک ہاتھ سے بندوق کی نال لڑکی کی گردن برکھی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے چھٹکی بجا بجا کے اسے ناشنے کے لیے کہہ رہا تھا لڑکی کا چہرہ خوف اور بے وسیع کی تصویر تھا میں کوشش کے باوجود اسے نظر بھر کر نہیں دیکھ سکا ناش میں کہتا ہوں ناش نہیں تو لاش گرا دوں گا باوہ نے عجیب دیوانگی بھرے لہجے میں کہا استاد کی آواز بڑی خاص قسم کی تھی بیٹھی ہوئی اور بھرائی ہوئی تھی وہ پورے زور سے بھی بولتا ہوگا تو بیس قدم سے دور آواز نہ جاتی ہوگی استاد کا مطالبہ سن کر لڑکی ہاتھ چوڑنے لگی ایک جانب سے اس کی ماں بھاگ کر آئی اور استاد کے قدموں میں گر گئی استاد نے ایک زوردار ٹھوکر سے اسے پیچھ ہٹا دیا کونے میں استاد کے گماشتے عورت کو مار رہے ہیں ناچ استاد نے بندوق کی نال لڑکی گردر میں تھنسا دی لڑکی اب دہشت کی انتہا کو چھو رہی تھی اس نے اپنے ہاتھ درات کی دو ٹوٹی شاہوں کی طرح اوپر اٹھائے اور حد درجے کی بیبسی سے استاد کی طرف دکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کیسے ناچوں مجھے ناچنا نہیں آتا میرے ماں باپ نے مجھے ناچنا نہیں سکھایا انہوں نے مجھے سر ٹھاپنا سکھایا ہے سنبھل کر چلنا سکھایا ہے اور چلتے ہوئے نگاہ نیچی رکھنا سکھایا ہے مجھے معلوم ہی نہیں کیسے ناچا جاتا ہے لڑکی کی معصوم آنکھوں میں بلکتی ہوئی وہ بیبسی مجھے پوری جان سے تڑپا گئی ایک لمحے میں اندیشوں کے بادل ہوا ہو گئے میرے ذہن میں یہ سوچ برکی کوڑے کے مانت لہرائی شاہ جہاں اگر تو آج اس مزور بھائی کی بہن کو نہ بچا سکا تو کل اپنی بہن کو بھی نہ بچا سکے گا یہ مت سوچ کس کی بہن مصیبت میں ہے بس یہ سوچ کہ بہن مصیبت میں ہے وہ رشتہ مصیبت میں ہے جو ماں کے دودھ کی طرح پاک اور خالص ہوتا ہے